آپ سب کو نیا سال بہت 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 مبارک ہو اللہ کرے یہ سال آپ سب کے لئے خوشیوں بھرا سال ثابت ہو اور آج جمعہ کا دن ہے سال کا بھی پہلا دن ہے تو آج میں نے سوچا میں آپ سب کے ساتھ ایک اسلامی انفرمیشن شیئر کروں جو کہ تفسیر ابن مخلط کی تفسیر میں یہ ایک واقعہ اس کو کہلیں لکھا گیا ہے کہ شیطان چار جگہوں پر چیخ چیخ کے رویا ہے نمبر ایک کہ جب اللہ کے حکم کی اس نے نافرمانی کی اللہ کے حکم کی نافرمانی اس وقت شیطان بہت زیادہ رویا تھا دوسری جگہ وہ تب رویا جب اللہ پاک نے اس کو زمین پر پھینکا تھا نافرمانی کے بعد جب اللہ تعالی نے اس کو زمین پر پھینکا جب اس نے اللہ تعالی سے محلط لی تھی قیامت تک کی تب وہ بہت زیادہ رویا تھا تیسری بار وہ تب رویا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے تب وہ شیطان چیخیں مار مار کر رویا تھا کیونکہ تب اس کو نظر آ گیا تھا کہ آسمان کے جتنے بھی دروازے ہیں وہ سب بند ہو گئے ہیں کیونکہ پھر اس کو وہ علم اس کی جو کنٹینیوٹی تھی وہ بند ہو گئی تھی اس لیے وہ بہت زیادہ رویا تھا اور چوتھی مدبات تب وہ رویا تھا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی کیونکہ سورہ فاتحہ اس میں دعا بھی ہے اور دعا بھی ہے کیونکہ ہم اس میں اللہ تعالی سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلائے جو نیک ہیں جن کے پر اللہ تعالی نے اپنا انام و اکرام نازل کیا اور اس میں شفاہ بھی ہے کیونکہ اس کو اگر پانی پہ دم کر کے پیا جائے تو وہ مریض اس کو شفاہ ہو جاتی ہے کوئی بھی مریض ہو تو سوائے موت کے اور سورہ فاتحہ کا ایک وظیفہ بھی ہے اگر کوئی اس کو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ اگر 72 ٹائمز بہتر مرتبہ اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ مکی صورت ہے اور اگر اس کو بہتر مرتبہ اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کو تو آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے بہتر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے آخر اور اول تین مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں یا پانچ مرتبہ پڑھ لیں یا گیانہ مرتبہ پڑھ لیں جتین مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی تو آج کی یہ تھی انفرمیشن یہ تفسیر ابن مخلط کی ہے ایک بار پھر میں لکھ دوں ابن مخلط آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے میں آپ کے ساتھ اسی طرح اچھی اچھی باتیں اور کچھ ولوگز وغیرہ شیئر کرتی رہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا تینک یو سو مچ بہت زیادہ خیال رکھئے گا